بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو آن لائن کلاسز آف پاکستان انٹرنیشنل پبلک سکول آئی ام مستحریم النسا یور اردو ٹیچر میں آج جہانے اردو کی کتاب کا لیکچر پڑھانے جا رہی ہوں جو کہ پہلی جماعت کے بچوں کے لئے ہے سبق ہمارا خدا پیج نمبر ٹین سبق ہے ہمارا خدا خدا اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے آج ہم اس سبق میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کریں گے ٹھیک ہے سبق شروع کرتے ہیں ہمارا خدا ایک ہے اسی نے ساری دنیا کو پیدا کیا انسان حیوان جانور پرندے سب اسی کے بنائے ہوئے ہیں درخت پہاڑ میدان سمندر دریا ندی نالے سب اسی نے بنائے ہیں وہی ہم سب کو روزی دیتا ہے حیوانوں جانوروں اور پرندوں کو بھی کھانے پینے کی چیزیں وہی دیتا ہے وہ بہت رحم کرنے والا ہے اسے ہم سے بہت پیار ہے وہ ہمارا بہت خیال رکھتا ہے وہ ہماری ہر ضرورت پوری کرتا ہے وہ ہماری دعا سنتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے اس کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکنا چاہئے اس کے سوا کوئی بھی عبادت کی لائق نہیں صرف اسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگنی چاہئے اس کے سوا ہماری دعا سننے اور ہمارے کام آنے والا کوئی نہیں ہے وہ ہر جگہ ہے اور ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے اور ہماری بات سنتا ہے اس لئے ہمیں اچھے اچھے کام کرنے چاہئے تاکہ وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہو ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہئے جو اسے ناراض کرنے والا ہو ٹھیک ہے یعنی کہ ہمیں جب بھی کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے کوئی بھی دعا مانگنی ہو ہم صرف اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگنی چاہئے کیونکہ وہ ہمیں سنتا ہے اور ہماری دعا ضرور قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہیں ہر جگہ پر ہیں ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے ہماری ہر بات سنتا ہے اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہم اچھے اچھے کام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کر ہمیں سن کر خوش ہوں اور ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہئے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں یہ آج کا آپ کا سبق تھا آپ نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر بہت اچھے طریقے سے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اس کے بعد ہم ایکسرسائز کی طرف آئیں گے پیج نمبر 11 ایکسرسائز میں ہمارے پاس سوال نمبر 1 ہے جواب دیں یعنی کہ چند سوالات ہمیں دیئے گئے ہیں ہم نے اس کے جواب دینے ہیں سوال نمبر 1 ہے ساری دنیا کو کس نے بنایا ہے یعنی کہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے یہ جو ساری دنیا ہے اس کو کس نے بنایا ہے اس کا جواب آپ کو سبق میں ہی مل جائے گا جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا اس ہی نے ساری دنیا کو پیدا کیا تو یہاں پہ آپ نے کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت ایزی ہے سوال سے ہی دیکھ کر آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے جیسے کہ ساری دنیا کو کس کی جگہ آپ نے کیا لکھنا ہے اللہ تعالیٰ کس کی جگہ آپ نے کیا لکھنا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر آپ نے لکھنا ہے نے بنایا ہے یعنی کہ ساری دنیا کو کس نے بنایا ہے ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے سوال کے آخر میں ہم نے سوال یا نشان لگا دیا اور جواب کے آخر میں ہم ختمہ لگا دیں گے اس کے بعد نیکسٹ قویسٹن ہمارے پاس ہے ہمیں روزی کون دیتا ہے سوال ہے ہمیں روزی کون دیتا ہے اس کا جواب بھی اسی طرح ہے ہم سوال سے ہی دیکھ کر اس کا جواب لکھیں گے ہمیں روزی کون کی جگہ کیا لکھیں گے اللہ تعالی کون کی جگہ ہم کیا لکھیں گے اللہ تعالی ہمیں روزی اللہ تعالی دیتا ہے آخر میں پھر ہم ختمہ لگا دیں گے اس کے بعد سوال نمبر تین ہے ہمیں کیسے کام کرنے چاہیے جیسے کہ ہم نے سبق میں پڑھا کہ ہمیں اچھے اچھے کام کرنے چاہیے کیونکہ اللہ تعالی ہمیں دیکھتا ہے سنتا ہے تو ہمیں کیسے کام کرنے چاہیے ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے یعنی کہ یہ بھی آپ نے سوال سے ہی دیکھ کر اتارنا ہے ہمیں کیسے کی جگہ کیا لکھیں گے اچھے کیسے کی جگہ آپ کیا لکھیں گے اچھے باقی سارا آپ نے سوال سے ہی کوپی کرنا ہے ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے آخر میں پھر ختمہ لگا دیں گے اس کے بعد سوال نمبر چار ہے ہمیں کیسے کام نہیں کرنے چاہیے یعنی کہ وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ہمیں کیسے کام نہیں کرنے چاہیے ہمیں برے کام نہیں کرنے چاہیے یعنی یہاں بھی کیسے کی جگہ ہم کیا لکھیں گے برے کیسے کی جگہ کیا لکھیں گے برے ہمیں برے کام نہیں کرنے چاہیے یہ ہیں سوالات جوابات اس کے بعد ایکسرسائز میں ہمارے پاس سوال نمبر ٹو ہے واحد جمع آپ کو واحد جمع کے بارے میں بتا دوں واحد جمع جو ہے ایک چیز کو واحد کہتے ہیں یعنی ہمارے پاس کوئی بھی ایک چیز ہوگی تو اسے ہم واحد کہیں گے اور ایک سے زیادہ چیزوں کو جمع کہتے ہیں چیز ایک ہوگی تو وہ واحد ہوگی جب وہ ایک سے زیادہ ہو جائیں گی دو یا بہت زیادہ تو اسے ہم جمع کہتے ہیں جیسے کہ لڑکا واحد ہے یعنی کہ ایک لڑکا ہے نا ایک ہے تو وہ واحد ہے اور لڑکے جمع ہیں یہاں بہت سارے لڑکے ہو گئے ہیں ایک سے زیادہ تو وہ جمع ہیں جب جمع میں آگئے تو ہم اسے لڑکے بولیں گے اسی طرح لڑکی واحد ہے یہاں ایک لڑکی ہے تو وہ واحد ہے اور لڑکیاں جمع ہیں یعنی ایک سے زیادہ ہیں تو لڑکیاں ہیں اور جمع ہیں اس کے بعد سوال نمبر تین ہے نیچے دیئے ہوئے ہر لفظ کے ساتھ والے خانے میں ان کی جمع لکھیں ایک مثال دے دی گئی ہے جیسے آپ کو اوپر واحد اور جمع سمجھا دیا گیا ہے یہاں پہ آپ کو کچھ واحد دیئے گئے ہیں آپ نے اس کی جمع لکھنی ہے ایک آپ کو مثال دے دی گئی ہے جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہے پرندہ ایک ہوگا تو پرندہ آسمان میں اڑنے والے جو پرندے ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں نا ان کو اس میں ایک جو ہوگا وہ پرندہ اور بہت سارے اگر ہوں گے تو پرندے بڑی یہ لگا دیں گے ہی اٹھا کے بڑی یہ لگا دیں گے اسی طرح نالا نالے کھانا کھانے گھوڑا گھوڑے اسی طرح آپ نے یہ سارے اپنے بک پر ہوم بک کرنا ہے آپ نے اسی طرح لکھ کے لانا ہے جیسے یہ سوالات لکھے ہوئے ہیں یہ واحد کی جمع بھی آپ نے بنانے ہیں اس کے بعد سوال نمبر چار ہے دیئے ہوئے لفظوں میں سے مناسب لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں یہاں پہ ہمیں کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں آپ ان جملوں کو پڑھیں اور جو آپ کو ٹھیک لگے وہ لفظ آپ نے یہاں پہ لگا کر فل کرنا ہے اس کو نمبر ون ہے اسی نے ساری دنیا کو ڈیش کیا اب آپ یہاں سے لفظوں میں سے دیکھیں گے جو آپ کو ٹھیک لگے وہ لفظ آپ نے حرف یہاں پہ لگا دینا ہے اسی نے ساری دنیا کو ڈیش کیا 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 پیدا کیا پیدا آپ نے یہاں سے دیکھ کر لکھ لینا ہے نمبر ٹو ہے وہ ہی ہم سب کو ڈیش دیتا ہے کیا دیتا ہے سبق میں آپ نے پڑھا ہے نا وہ ہی ہم سب کو کیا دیتا ہے روزی دیتا ہے نمبر تری ہے اسے ہم سے بہت ڈیش ہے اسے ہم سے بہت پیار ہے پھر ہے نمبر فور وہ ہماری ہر ضرورت پوری ڈیش ہے یعنی وہ ہماری ہر ضرورت پوری کرتا ہے یہ آپ کا ہوم بک ہے آپ نے بک میں سارا فل کرنا ہے اس کے بعد نیکس پیج پہ آ جائیں گے پیج نمبر ٹویل پہ پیج نمبر ٹویل پہ آپ دیکھیں سوال نمبر پانچ ہمارے پاس ہے حروفوں کو جوڑ کر لفظ بنایا یعنی کہ جیسے آپ نے پہلے کلاس میں کیا تھا نا توڑ جوڑ توڑ آپ کو دیئے گئے تھے آپ نے اس کے جوڑ بنانے ہیں کبھی آپ کو جوڑ دیئے جاتے ہیں آپ نے اس کے توڑ بنانے ہیں یہاں پہ ہمیں توڑ دیئے گئے ہیں اب ہم نے اس کو جوڑ کر لفظ بنانے ہیں یعنی کہ پہلے ہمارے پاس ہے خی دال علف کیا حرف ہیں خی دال علف اس کو جب ہم نے جوڑ دیا تو کیا بن گیا یہ دیکھیں آدھا خی لکھا اس کے ساتھ ملا کے دال لکھا اور اس کے ساتھ علف لکھ دیا تو کیا بن گیا خدا خی دال علف کو جب ہم نے جوڑ کے لکھا تو کیا لفظ بن گیا خدا اسی طرح آپ نے یہ آپ کا ہومورک ہے باقی آپ نے خود فل کرنے ہیں نون ڈال چھوٹیے جب نون ڈال چھوٹیے کو ہم ملا کے لکھیں گے تو کیا بن جائے گا ندی اس کے بعد یہاں پہ ہے علف سین چھوٹیے اس کو ملا کے لکھیں گے تو کیا بن جائے گا اسی یہاں پہ کیا لکھیں گے اسی اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے واو ہے چھوٹیے واو ہے چھوٹیے جب ہم اس کو ملا کے لکھیں گے تو یہ بن جائے گا وہی ٹھیک ہے کیا بن جائے گا وہی یہ آپ کا ہومورک ہے آپ نے لازمی اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے کوئیسن نمبر سکس ہمارے پاس ہے جملے بنائیں اب آپ کو الفاظ دیئے گئے ہیں ایک دنیا دعا خوش ناراض کیا الفاظ ہیں ایک دنیا دعا خوش ناراض یہاں پہ ایک کا جملہ بنایا ہوا ہے آپ دیکھیں ایک اللہ ایک ہے ایک کا کیا جملہ بنا ہوا ہے اللہ ایک ہے اسی طرح باقی الفاظ کے جملے آپ نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کر اپنے بک میں جو آپ نے چپٹر پڑھا ہے اس کی مدد سے آپ اپنے الفاظ جملے کمپلیٹ کر سکتے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ کو میرا پڑھایا ہوا سبق سمجھ آیا ہوگا اور نیکس لیکچر کے لیے میری نیکس ویڈیو دیکھیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی